اسلام علیکم ویورز میں ہمار سلطان آج میرے کچھنے بنا ہے بہت مزدار سا کاشی پھل کا رائتہ بہت مزے کا بنتا ہے یہ بہت آسان طریقے سے بن جاتا ہے اسے آپ سرپ کر سکتے ہیں گرم گرم روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بوائل رائز کے ساتھ تڑکے والے رائز کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ میں تو اس کا جواب ہی نہیں تو چلیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں کاشی پھل کا رائتہ بنانے کے لئے میں نے یہ کاشی پھل لیا ہے پائپ ہنڈڈ گرام آدھا کلوکس کا وزن ہے پہلے میں اس کے بیچ ریموو کروں گی اس کا چھلکہ اتاروں گی اس کے بعد پر میں آنکھے کا فراشت آپ کو دکھاتے ہیں اس کے میں نے بیچ وغیرہ ریموو کر دی ہیں جو اور نظر آرہا ہے اس کو بھی صاف کر دیں گے یہ اس طرح سے اب اس کا چھلکہ اتاریں گے جیسے ہم خربوزے کا اتارتے ہیں اس طرح سے کاشی پھل کے میں نے دیکھیں یہ خربوزے کی طرح کٹنگ کر دی ہے اس کے بیچ وغیرہ بھی اٹھا دی ہیں اس کو چھلکہ پی اتار دی ہے کٹ کٹا کے یہ آدھا ہی رہ جاتا ہے اچھا خاص ہے اس میں سے نکل گیا ہے ویسٹ اب اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ اس طرح سے پیسس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے ساری کٹنگ کر لی ہے اب میں اس کو بوائل کروں گی تو چلیں آگے کا پروسس میں آپ کو دکھاتے ہیں کاشی پھل کو بوائل کرنے کے لیے ایک لیٹر میں نے پانی میں اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہے یہ ڈالوں گی پانی میں پانی میں اوبال آگیا ہے پانی میں ڈال کے لو میڈیم آج کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے بیس منٹ لگیں گے کم اس کو گلیوں میں یہ سوفٹ ہو جائے گا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا 20 منٹ کے لیے 20 منٹ ہو گئے ہیں ہم میں چیک کر دیوں یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر دیوں کتنا اچھا سا یہ گل گیا ہے یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹا ہے اب اس کو نکال لیں گے پانی نکال دیں گے یہ دیکھیں میں نے سارا نکال لیا ہے کاشی پھل کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے بلینڈر میں بلینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں پوک سے کروں گی اس کو اس طرح سے آرام سے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھا سا گل جاتا ہے تو آرام سے یہ میش ہو جائے گا کاشی پھل کا رائطہ بہت مزے گا بنتا ہے اتنے مزے کا اور ٹیسٹی ہوتا ہے جب سب کھائے جائیں ویسے تو آپ نے لوکی کا اور آلو کا رائطہ بھی بنایا ہوگا ایک دفعہ میرے کہنے سے کاشی پھل کا رائطہ بھی بنا کے دیکھئے گا بہت مزے گا لگتا ہے بہت اچھا بنے گا نا آپ کو بنانا ہے اتنا پیسٹ لے لیں اس کا میں اس میں سے آدھا یوز کروں گی اور باقی میں فریز کر دوں گی اس کے بعد بعد میں اگر مجھے رائطہ بنانا ہوگا فریزر میں سے نکال کے دہی پھینٹ کے اور جو بھی چیزیں ڈال لیں ہیں اس کے اندر وہ ڈال کے اچھا سا رائطہ بن جاتا ہے اور آسانی بھی رہتی ہے آپ کے پاس یہ بنا وہاں رکھا ہوتا ہے پیسٹ یہ دیکھیں میں نے بہت اچھا سا اس کو میش کر لیا ہے اب اس میں سے میں آدھا استعمال کروں گی بس آدھا میں فریز کر دوں گی کاشی پھل کا رائطہ بنانے کے لیے ہاف کے جی میں نے یہ دہی لیا ہے تھوڑا سا اس کو پھینٹ لیں گے اب اس میں شامل کروں گی کاشی پھل ہاف استعمال کروں گی میں اس میں کوارٹر ٹی سپون نمک شامل کروں گی دو ٹی سپون لسن رچ کی چٹنی ہے یہ شامل کروں گی اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ آپ کو زیادہ ٹھیکہ کھانا ہے تو اس کے حساب سے ڈال دیجئے گا تین چمچے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں مکس کریں گے تمام تیزے دہی میں ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں تھکنس دیکھیں اس کی بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ روٹی سے یا رائز کے ساتھ سرف کریں گے تو بلکل پرفیکٹ ہے اس کی تھکنس میں نے اس میں بلکل بھی پانی شامل نہیں کیا ہے یہ دیکھیں کوارٹر بنچ میں نے پودینہ لیا ہے یہ جاگنگی اس میں کٹنگ کر لیں گے اس کو اس سے پودینے سے بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے یہ کٹاو پودینہ ڈالیں گے اس میں مکس کریں گے اس کو یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے اتنی اچھی اس کے خوشبو آئی ہے پودینہ ڈال دیکھیں کہ میں آپ کو بتانی چکتے ہیں اب اس کو میں سرونگ ڈیش میں شیفٹ کروں گے رائتے کو میں نے سرونگ ڈیش میں شیفٹ کر دیا ہے چلیں ہم اس کا تڑکے کی تیاری کرتے ہیں کاشی پھل کے رائتے کے لیے تڑکے کی تیاری کریں گے پین رکھ دیا ہے میں نے چولے پہ ایک سرونگ ڈال شامل کروں گے ہافٹی سپون میں نے زیرہ دیا ہے چھے پتے میں نے کڑی پتے لیے ہیں ڈرائی ہیں یہ اگر آپ چاہیں تو پریش بھی استعمال کر سکتے ہیں پیار ثابت لال مچھے پہلے زیرہ ڈالیں گے ثابت لال مچھے اور یہ کڑی پتے ہیں پرائی کریں گے اس کو جب یہ کڑکڑانے لگے گا تو سمجھیں تڑکت تیار ہے یہ دیکھیں زیرہ خوب اچھا سا اس کا کڑکڑانے لگا ہے تڑکت تیار ہو گیا ہے اب اس کو رائتے کے اوپر ڈالوں گی یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا کاشی پھل کا رائتہ تیار ہو گیا ہے اوپر سے میں نے تڑکتا لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنے مزے کا لگ رہا ہے چلیں اب اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں جی تو یہ تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سا کاشی پھل کا رائتہ رائتے تو آپ نے اور بھی بنائے ہوں گے کھائے ہوں گے لوکی کا رائتہ آلو کا رائتہ آپ ایک بار میری ریسپی سے کاشی پھل کا رائتہ بنا کر ٹرائی کریں انشاءاللہ سب گھر والے بہت شوق سے کھائیں گے اگر میری ریسپی اچھی لگے تو ایک لائک تو ضرور دیجئے گا ویڈیو کو فیمیل پرنٹس پر شیئر کرنا مطبئی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ